اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی النبی الكریم وعلى آلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولانت اللہ علی عدائیہ من العان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى محمد الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة وعد لہم عذابا محینا لعن الی شوار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکموہم کفوضان احد ذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول نبی الكریم سامین محترم ناظرینِ گرامِ قدر عدلِ الٰہی دین کی جڑ و شاخوں اور رسول و فروغ کے زمن میں باتیں چل رہی تھی اور بات ہماری تیسری منزل پر عدل و عدالتِ الٰہی عدلِ الٰہی کائنات کے پالنے والے کی ایک عظیم صفت عدل ہے انسان پاک پاکیدہ اپنے ساب ذہن سے نیکی اور ہدایت کا ادراک حاصل کرتا ہے ہر شخص جانتا ہے کہ جھوٹ ظلم و ستم خیانت احشکنی وعدہ خلافی بری چیز ہے اس کے برخلاف سج بولنا انصاف کرنا وعدہ وفا کرنا اچھی چیز ہے یہاں تک کہ جھوٹ بولنے والے کو بھی یہ اعتراف ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے اور خیانتکار کو بھی یہ تسلیم ہے اکسپ کرتا ہے کہ خیانت غلط کام ہے ہر انسان خدا داد پاک و پاکیدہ فطرت کے ذریعے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں کام غلط ہے اور فلاں صحیح ہے سب جانتے ہیں کہ ظلم و ستم بری چیز ہیں عدل و انصاف اچھی چیزیں ہیں چونکہ ظلم و ستم بری چیز ہے لہذا خدا ان سے پاک ہے اور جو چیزیں ظلم و ستم کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے وہ یہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات سے ناقع نواقفیت کہ ظلم بری چیز ہے یعنی چونکہ وہ نہیں جانتا کہ ظلم مرائی ہے اس لیے انجام دیتا ہے یا وہ نہیں جانتا کہ یہ ظلم ہے جیسے وہ ناپسند کام جو نادانی کی وجہ سے بچے کو ڈراتے ہیں اور بچے کر ڈالتے ہیں وہ بری چیزیں ہیں جو اللہ میں نہیں پائے جاتی ہیں اور اچھی تمام صفاتوں کا خالق پروردگار انسان جانتا ہے نمبر دو انسان جانتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے لیکن اسے چھوڑنے پر اس کی قدرت و طاقت ہمت نہیں ہوتی ہے بلکہ انجام دینے پر انسان مجبور ہوتا ہے یا اس کے انجام دینے کی ضرورت ہے جیسے منشیات نشاور چیزیں کا عادی ہو جانا ضعیف العرادہ عادی جو انسان کے عرادے کمزور ہوتے ہیں اپنی عادت چھوڑنے پر وہ قادر نہیں ہوتے ہیں بیڑی سیکریٹ پان جو ہے یہ عادت عیبٹ ہو گئی ہے تب وہ اپنے اندر وہ قوت عرادی نہیں پاتے وہ مضبوطی نہیں پاتے وہ قدرت نہیں رکھتے کہ اسے وہ چھوڑ دیں یا کمزور ایمان والا ایمان کی ضرورت کے تحت چھوڑی کر لیتا ہے اور دوسرے کے حق کو پامال کر دیتا ہے بہرحال ظلم کے جس سبب کو بھی آپ دیکھیں اس کا سرچشمہ اس کے منبع اس کی اصل جو ہے وہ نقص ہے عیب ہے عجز ہے مجبوری ہے خدا ان باتوں سے پاک ہے خدا کا علم قدرت لا محدود ہے وہ ہر طرح بنیاز ہے سب اس کے محتاج ہیں عدل ایک صفت کمال ہے اور ظلم ایک عائب ہے ایک نقص ہے ایک خرابی ہے خدا تمام کمالات اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور ہر عائب ہر نقص ہر خرابی سے وہ منزہ ہے مبرہ ہے عادل کا تعلق اصول دین ہی سے کیوں ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عادل الہی یہ اصول دین میں کیوں ہے اور توحید میں شامل کیوں ہیں ہم جانتے ہیں کہ عادل خدا کو صفات میں سے ایک صفت ہے عادل توحید الہی اللہ کے وجود میں ایک صفت ہے عادل ہونا خالق اور مالک میں ایک صفت ہے عادل ہونا جس طرح خدا وند عالم قادر ہے سمیع ہے بصیر ہے دیکھنے والا سننے والا اسی طرح عادل بھی ہے اس سوال اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے تمام صفات میں سے عادل کو اصول دین صفات خدا کو اصول دین میں قرار دیا جائے تو ضروری ہے کہ علم قدرت اور ارادہ وغیرہ کو بھی اصول دین ہی میں شمار کیا جائے شیعہ اور اہل سنت کا ایک گروہ معتظلہ خدا کے عادل ہونے کا معتقد ہے اہل سنت میں بھی ایک معتظلہ گروہ ہے جو خدا کو عادل مانتا ہے چنانچہ انہیں عدلیہ کہا جاتا ہے لیکن اہل سنت کا ایک گروہ جسے اشاریہ اشائرہ کہا جاتا ہے خدا کو اس معنی میں عادل نہیں مانتا جس معنی میں عدلیہ مانتے ہیں اصول دین کے سلسلے میں اہل سنت دو گروہ میں تقسیم ہے ایک متظلہ ہے اور ایک اشائرہ ہے کہ اختلاف کے بنیاد آپ کے خدمت میں بیان کی جائے گی یعنی گدشتہ زمانے میں عادل کا قائل اشاری نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ عادل اور عمامت کے قائل کو شیعہ سمجھا جاتا تھا اشائرہ کہتے ہیں کہ اصول دین میں تین ہیں شیعہ عامت کے قائل ہیں عادل کی قسمیں کیا ہیں عادل کتنے طریقے سے ہے اس پر بھی ہم غور کر لیں تخلیق میں عادل پیدائش میں پیدا کرنا اسلام کے نقطے نظر سے کائنات اور خلقت کے نظام کی بنیاد عادل پر استوار ہے اور ظلم اور تکوین اور کائنات کی تخلیق میں عادل کے معنی ہیں کہ پوری کائنات میں تبازن اور تعامن موجود ہے ہر چیز نظم کے تعبے ہے اس نظم اس نسخ اس ترتیب اس سسٹم سے لے کر جو کی ایک زندہ خلیہ میں چھپا ہوا ہے جو تاب اور تاب ایک آئیٹم میں چھپے ہوئے ہیں مخفی ہیں ایک زندہ موجود کے جس میں لطیف نظم اور ارتباط کنیکشن رابطہ کار فرما ہے اور یقیناً اس سے کنیکشن اس کا جاری ہے اسی طرح نظام شمسی سورج کا نظام ستاروں کشاؤں کی نظام تک جس کے قوانین نظام انکشاف تک پہنچنے کے انسان کوشش کر رہا ہے دوسری چیز ہے قانون سازی میں عدل ایک تو تخلیق میں عدل پھر قانون بنانے میں عدل قانون سوارنے میں عدل عدل کے فرمان پیغمبر کے دریئے بندوں تک پہنچائے گئے ہیں سوارنے پہنچنے پرسنل یا استماعی زندگی کے لئے لازم اور ضروری ہے اور وہ بھیجی ہے تیسری چیز پاداش اور جزا میں عدل پہلے تخلیق میں عدل قانون سازی میں عدل اور اس کے بعد جزا اور سزا میں دینے میں عدل قیامت کے دن خدا عدل کے مطابق فیصلہ کرے گا جزا اور سزا میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا ہر شخص کے عمال عدل کے ترازو پہ تولے جائیں گے اور اسی کے مطابق جزا اور سزا معین کیے جائیں گے وَلَا نُكَلِّف نَفْسًا إِلَّا وُسِحَا لَدَيْنَا الْكِتَابًا يَنْتَقُوا بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يَغْلَمُونَ سورہ مومنون چار پانچ چھے آیت نمبر ہم کسی نامس کو اس طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور اس پر ظلم نہیں کیا جا سکتا یہ پروردگار کا اعلان ہے کہ عدل ایک تو تخلیق کے اعتبار سے قانون کے اعتبار سے اور ایک جزا اور سزا دینے کے بنیاد پر عدل ہے اور یہ تمام چیزوں کا اختیار پروردگار کے ہاتھ میں ہر وحی عادل مطلق ہے خدا کی ایک صفت عدل ہے ہر شخص جانتا ہے کہ عدل اچھا اور ظلم ستم برا ہے خدا ظلم سے پاک ہے کیونکہ تخلیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ظلم کا سرچشمہ نقص اور عیب ہے عجز ہے مجبوری ہے جبکہ خدا ہر نیک کمالات کا سرچشمہ ہے ہر عیب اور نقص پاک ہے نمبر دو صدر اسلام میں ابتدائی اسلام میں اسلامی علوم کے ماہرین کے درمیان عدل الہی کے شیعہ متضلہ عدل کو اصول دین شمار کرتے ہیں تیسرا نظام تخلیق اور تخوین میں عدل الہی کے جلوے آخرت میں قانون گداری اور جزا اور سزا کا مشاہدہ کرنا ان تمام چیزوں میں عدل پایا جاتا ہے اور عدل الہی خدا سے وابستہ ہے اور یہ اصول کا حصہ ہے توحید الہی کا حصہ ہے اب رہا مسئلہ جبر اور اختیار جبر اور اختیار انسان کو مجبور ہے یا وہ مختار ہے انسان کے اختیار اور آزادی سے متعلق عرص دراس قبل ذہن انسانی میں بحث نے جنم لیا اور دانشوروں نے اس سلسلے میں کافی جافشانی کی ہے دنیا پر حاکم حاکم نظام جبری عوامل کے نتائج اور اختیارات اور انتخابات کے آثار فلسفہ اور کمال کے اہم ترین مسائل میں سے ہیں اس کے وسیع بحثوں میں فکری نظریات اختلاف سے لے کر تلواروں کی جھنکاروں تک نوبت پہنچی ہے ایک جماعت انسان کو ایسا ارادہ موجود تصور کرتی ہے جیسا ہوا میں پھیکا ہوا پتھر دوسری جماعت اسے کامل طور پر مختار سمجھتی ہے آزار سمجھتی ہے جب یہ بحث ان تمام ہنگاموں کے باوجود مسلمانوں کے درمیان میں ابری تو بعض مسلمانوں نے اس بات کا سراغ لگانا چاہا کہ اسلامی افکار اسلامی فکر عقائد میں اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے اصول اور عقیدے سے اس کا کیا ربط ہو سکتا ہے اشائرہ کی نظریہ ہے مسلمان کا ایک گروہ جو کی عزت اور ظلت اور ہدایت اور زلالت کو خدا سے مربوط سمجھتا ہے اللہ حصہ سمجھتا ہے لیکن انسان کو مجبور سمجھتا ہے اس بات کو وہ اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ خدا کی توحید اور اس کی حاکمیت متلقہ کا تقاضی یہ ہے کہ کائنات کی تمام موجودات یہاں تک انسانوں کے آمال خدا کے ارادے اور اختیارات میں ہیں ان کا خیال تو گویا اس بات کا اعتراف ہوگا کہ خدا کے ارادے کے ساتھ ایک قدرت اور طاقت اور موجود ہے اس بنا پر وہ خدا کی حاکمیت اور ارادے کو متلق اور نامحدود سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں انسان مجبور ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے یعنی جس طرح ذر تشتی خیر شار دو سرچشمیں جانتے ہیں دو منبہ دو مرکز دو مستر جانتے ہیں اور یزنہ اور اریمن کو خیر شر کا منبہ تسلیم کرتے ہیں بلکل احسے ہی وہ شخص ہیں جو خدا کے ارادے کے مقابل کسی دوسرے ارادے کو قبول کرتا ہے اور جبر کے قائل نہیں ہے میدان سیاست میں جبری رجحان کا نتیجہ ایک طرف تو یہ نظریہ ظالم اور ستمگر حکومتوں کے عین مطابق تھا اور اسی لئے حکام نے اپنی ساری طاقت اس عقیدے کی ترویج پر سرف کر دی تھی اور اسے منوانے پر بہت زور دیا تھا چنانچہ اسی عقیدے سے انہوں نے لوگوں کی زبان اعتراض بند کر دی اور حکومت کے تمام ظلم ستم خوریزی کے آسانی سے توجیح ہونے لگی اور دوسری طرف دیکھیں دوسری طرف اور یقیناً آپ دیکھیں بہت زور دیا جائے اور دوسری طرف لوگوں نے حکومت کی مشہنری کی اس شان اور شوقت عائش نشات کو دیکھا اور خود کو فخر و ناداری اور ظلت اور بیچارگی میں محسوس کیا تو یہ بات آئی لیکن اس عقیدے کے حامل ہونے کی وجہ سے چونچرا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ خود کہتے تھے کہ تمام چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہے یہ ان کا کرشمہ یہ ہے کہ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا ہی وحدہ لا شریک ہر چیز کا مالک ہے وہ حاکم اس طرح نہ صرف اپنے عائش اور کوشی اور نشات پروری میں لوگوں کے اعتراض سے بج گئے تھے بلکہ ظالم خود سر بادشاہوں کے تمام خوریزیوں اور وحشیانہ ظلم ستم کو بھی خدا کا فیل قرار دیا جاتا تھا کیونکہ اس عقیدے کے روح سے وہ ان مظالم کے انجام دینے پر مجبور تھے اسی بنا پہ اشائرہ کا رجحان حکومتی مذہب بن گیا معتظلہ کا نظریہ از انمیان میں آ گیا ہے تاکہ یہ سمجھ لے کہ عدل الہی خدا کو عادل مانا جاتا ہے اور خدا کو عادل نہیں مانا جاتا ہے مسلمانوں کا دوسرا گروہ ان آیات کے پیش نظر جو اختیار کے عقیدے کی تعیید کرتا ہے کہ انسان با اختیار ہے یا مجبور اب یہی وجہ ہے کہ جب بحلول نے پتھر مارا اور آواز دیا کہ ہم نے نہیں مارا خدا نے مارا اس لئے کہ ابھی تم یہ کہہ رہے تھے کہ جو کام کرتا وہ خدا کرتا ہے تو ہم نے تو نہیں کیا ہے اس لئے کہ ہم مجبور ہیں اور وہ مختار ہیں تو ایسا نہیں یہ عدل الہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے مجبور بنایا اور کہیں نہ کہیں مختار اور آزاد بنایا یعنی اس بات کے معتقد ہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان کو مطلق طور پر مختار بنایا گیا وہ کہتے ہیں پورا انسان کو اختیار دیا گیا چنانچہ اس عقیدے کو تفویز کا نام دیا گیا تفویز کے معنی یہ ہے کہ خدا نے کائنات اور انسانوں کو پیدا کر کے ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے انسان انسانوں کے کام میں اسے کوئی دخل نہیں ہے یعنی اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بعد انسان کے اختیار میں سب کچھ ہو گیا اب اللہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پیدا کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا اور انسان مطلق طور پر آزاد ہے جو چاہے کرے اسے طاقت نہیں کہ اللہ روک سکے ماذا اللہ اس بنا پر خدا کے ارادے کو صرف کائنات انسان کی تخلیق میں دخل ہے اور تخلیق کے بعد دنیا کے کاموں میں اسے کوئی دخل نہیں ہے یعنی پیدا کرنے کے بعد ماذا اللہ وہ مجبور ہو گیا کچھ نہیں کر سکتا یہ سوچ ہے معتدلہ کا اور معتدلہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا وہ تخلیق کے حد تک مختار تھا اور جب پیدا کر لیا تو اب مجبور ہو گیا اس لئے کہ سب کچھ اب انسانوں کے حوالے ہو گئے اور انسان مطلب طریقے کا آزاد ہے اسے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا اس بنا پر خدا کے ارادے کو صرف کائنات اور انسان کی تخلیق میں دخل ہے تخلیق کے بعد دنیا کے کاموں میں اسے کوئی دخل نہیں ہے بلکل ایسے ہی جیسے ایک انجینئر نے ایک مشین بنا دی اور اسے چلا دیا اس کے بعد مشین کے کام میں اس کو دخل نہیں ہے بشارت ڈرانے اور تکلیف اور قیامت جنت جہنم سے استضلال کرتے ہیں اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ لوگوں کے تمام کام در حقیقت خدا کے کام ہیں تو مظالم گناہ فساد بھی خدا کے فعل خدا کے کام اور عمل قرار پائیں گے جبکہ پروردگار نہ ظلم کرتا ہے نہ نادار ہے نہ مجبور ہے اور نہ برے کام کرتا ہے اسے تمام چیزوں سے وہ پاک ہے یہیں سے اہل سنت کا یہ گروہ اور شیعہ اشعارہ کے مقابل میں آگئے اور یہ اعلان کر دیا کہ خدا عادل ہے اور جبر کا عقیدہ خدا کے عادل کے منافی ہے خدا جبر نہیں کرتا اور جبر کے رجحان کا لادمہ خدا کو ظالم جاننا ہے اگر وہ جبر کرے گا تو ماذا اللہ خدا ظالم ہوگا اور خدا ظلم سے پاک ہے اسی طرح اشعارہ کے لیے جو کہ خدا کی حاکمیت اور مطلقہ اور توحید پر اسنات کرتے ہیں دلالت کرتے ہیں خدا کی تنزیہ کا سے مجبور نہیں ہے اور نہ وہ جبر کرتا ہے کہ جبر کے در یہ ظالم کہا جائے ماذا اللہ تو یہ حاکمیت الہی کی طرف انسان غور کرے اور فکر کرے اب یہ خلاصہ اگر انسان عدل الہی کا سمجھنا چاہے تو اشاعرہ ان آیات کے پیش نظر جن کا ظاہری مفہوم یہ ہے عزت اور ظلت خدا کے ہاتھ میں ہے خدا کی حاکمیت اور مطلقہ توحید کے قائل ہو گئے انسان کو اپنے کام میں مجبور خرار دیا ہے نمبر دو اشاعرہ کے عقیدے نے ظالم حکومتوں کے حکمرانوں کے لیے جواز کا پہلو پیدا کر دیا ہے لہذا انہوں نے مذہب اشاعرہ کو خوب رواج دیا چنانچہ اس عقیدے نے حکومت پر اعتراض کرنے والوں کی دبان کو بند کر دیا موتدلہ ان آیات کے پیش نظر جو اختیار کے نظریے کی تعیید کرتی ہے تفویز کے قائل ہو گئے اشاعرہ کے سامنے میں خدا کے تنزیہ کا مسئلہ ہو گیا جبر اور اختیار کے متعلق کتنے نظریے اس پر ہمیں غور کرنا ہے اشاعرہ نے اپنے نظریے پہ کیا دلیل قائم کی ہے اس پر غور کرنا ہے موتدلہ نے اپنے نظریے پہ کیا دلیل پیش کی ہے اس پر غور کرنا ہے حکومتوں نے اشاعرہ کو سرکاری مذہب کیوں قرار اب آگے میں تھوڑی سی بات اور آگے بڑھا دوں تاکہ یہ مفہوم جو اعتراضی شکل میں ہے وہ پورا ہو جائے اور اس کے بعد ہماری بات آگے بڑھ جائے عدلیہ کا نظریہ یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ جابر اختیار والے مسئلے میں اہل سنت کے درمیان افرات و تفریت ہے کوئی بہت آگے نکل گیا کوئی پیچھے ہو گیا افرات و تفریت کے لبرز دو نقطے موجود ہیں اشائرہ جابر کے خائل ہوئے ایسا نظریہ یہ پیش کیا جس کا لازمہ پروردگار کی طرف سے طرف ظلم کی نسبت دیتا ہے متدلہ اگرچہ شیعوں کے ہمنوا تھے اور خدا کو عادل مانتے تھے لیکن ان کے تفوید والے عقیدے پر بھی اسکالات وارد ہوتے ہیں شیعوں کا نظریہ شیعوں نے اپنے آئیمہ کی پیروی میں ان دونوں عقیدے کے درمیان ایک معتدل درمیانی عقیدے کا اعلان کیا لا جبر ولا تفوید بل عمر بین الامرین نہ جبر ہے مجبوری ہے نہ تفوید ہے کہ وہ مجبور پیدا کرنے کے بعد اب فارغ ہو گیا بلکہ عمر ان دونوں عمروں کے درمیان میں ہے اس نظریہ کی وضاحت کے سلسلے میں زہل کے نکات پر توجہ کیا جائے ان نکتے کی طرف غور کیا جائے ان نکات کی وضاحت سے جبر تفوید کے ماننے والے کے لفظشیں آشکار ہو جائیں گی خطائیں معلوم ہو جائیں گی ہم توحید کے تمام مراحل اور مدارس سے واقف ہو چکے ہیں اور خدا کے حاکمیت اور مطلقہ اس کے فرمان اور حکم سے آشنا ہیں تمام چیزوں کو خدا کے حکم اور اراد کار ہیں اور انہی کے مرہون منت ہیں دوسری چیز ہے کائنات اور انسان پر حاکم سنت عمر خدا ہے پوری کائنات پر علیت کا قانون جاری ہے قانون کے ہر وقوع کے پیدائش قانون کی علیت اور حکم الہی کے لحاظ سے چند علتوں سے وابستہ ہیں ان تمام علتوں کے وجود میں آنے سے جنہ علت تام کہا جاتا ہے وقوع کا وجود ضروری اور لازم ہو جاتا ہے اگر ان علتوں میں درسی اعتبار سے میں اس چیز کو وضاحت کر دوں تاکہ ہمارے دلیل بیان کرنا آسان ہو جائے اگر ان علتوں میں سے ایک نہ ہو تو وقوع کا وجود پذیر ہونا ممکن نہیں ہے نمبر تین انسان کا چال چلن بھی چند عوامل کا نتیجہ معلول ہوتا ہے ان ہی میں سے ایک انسان کا ارادہ ہے اور یہ ارادہ بھی ایک سنت الہی ہے یعنی خدا نے چاہا ہے کہ انسان ارادہ کرے عمر بین العمرین انسان جو کام انجام دیتا ہے وہ بھی کائنات کے دیگر مظاہری اور وقوع کے ترہ چند عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ تمام عوامل کے وجود میں آنے سے وجود پذیر ہوتا ہے ہاتھ پیر آنکھ طاقت پہلی معلومات اور سب سے زیادہ اہم اس نوشتے کا متعلقہ کے لیے تمہارا ارادہ ہے ان عوامل میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو تمہارا کوئی کام بھی انجام پذیر نہیں ہو سکتا انسان کا سادہ اور پاک اور ایک اسی بات کی تعیید کرتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خدادات فطرت کے ذریعے صحت اور بیماری بڑائی اور انکساری یا بلند اور پستہ قد ہونے میں فارق محسوس کرتے ہیں ایک کا براہ راس انسان کے ارادے خواہش سے رابطہ ہے اور عمر نہیں اچھائی اور برائی تعریف شرزنی کا شبب بنتا ہے لیکن وہ دوسرے میں انسان کا اختیار نہیں ہے اشائرہ اور متضلہ کے اعتراضات اشائرہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انسان ارادہ اور اختیار کے قائل ہو جائیں تو خدا کی حاکمیت مطلق پر حرف آتا ہے لیکن لہذا انہوں کر دیا اور انسان کو مجبور سمجھنے لگے جبکہ ان کا لازمہ خدا کی طرف ناورا امور کے نسبت دیتا ہے حالانکہ ہم بیان کر چکے کہ انسان کا ارادہ بھی ایک سنت الہی ہے اور خدا چاہتا ہے کہ انسان ارادہ اختیار حاصل کرے اور عقل سلیم رکھنے والے پر عقیدہ اختیار کے عقیدے سے کہیں برا ہے کیونکہ جبر کا قائل خود اپنے احساس کا منکر ہے لیکن اختیار کا عقیدہ رکھنے والا حق کا منکر نہیں ہے اے فرزند فیل جیسی نہیں ہوتی بلکہ جس کی جگہ عقل در کرتی ہے دونوں کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے یہ جو تم کہتے ہو کہ میں اس کام کو انجام دوں یا اس کو میرے پیاری یہ بات خود دلیل ہے کہ تم مختار ہو مد مقابل معتضلانے بھی اس نقطے کی طرف توجہ نہ کی انسان کا ارادہ اور اس کی قدرت اور اختیار اور مادی حالات میں مقید ہیں پھر انسان کا ارادہ ان کے کاموں کو وجود میں لانے کی ایک علت ہے جیسے کہ مثال دی جا چکی ہے کہ ہر وقوع ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے واقع ہوتی ہے علل اور عوامل کے وابستگی سے وابستہ ہے وجود سے وابستہ ہے اگر وہ عوامل موجود ہیں تو وجود نا گزیر ہے ان کے کام بھی وقوع کی حیثیت رکھتے ہیں جن کو وجود کا جامع پنھانے والا انسان کا ارادہ اور اس کے ساتھ کچھ قہری علتیں ہیں انسان کائنات کا ایک جزو ہے جو کہ وقوع کے مجموعہ اور دوسرے قہری سنتوں سے مربوط ہے لہذا انسان کا عمل ان سے ضرور متاثر ہوتا ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ معتدلہ انسان کو اپنے عمل میں مستقل تصور کرتا ہے اور اس کے ارادے کو خدا کی حاکمیت متلقہ اور اس کے احاطہ ارادی سے خارج جانتے ہیں چنانچہ حالا کہ اس سے خدا کی حاکمیت متلقہ پر حرف آتا ہے اشاعرہ اور متاثلہ کی نظریات کے تجزیعے سے شیعہ کی نظریات کی صحت آشکار ہو جاتی کھل کے سامنے آ جاتی ہے جو کہ وہی کے حقیقی ترجمان کے دریئے بیان ہوا ہے کیونکہ جابر کے عقیدے کا لادما خدا کی طرف ناورہ باتوں کی نسبت جو بری چیزیں ہیں وہ خدا کی طرف نسبت دینا ہے اور تفوید اور ارادے کے مستقل وجود کا مستلزم ہے جو کہ خدا کے ارادے کے برابر ہے اس لئے شیعوں نے اپنے سچے اور معتدل نظریے کا اس طرح اظہار کیا لا جبر ولا تفوید بل عمر بین الامرین نہ جبر ہے نہ تفوید ہے بلکہ عمر دو عمروں کے درمیان میں ہے خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ جبر اور اختیار میں شیعوں نے معتدل درمیانی نظریے کا اعلان کیا ہے جس سے خدا وند عالم کے ارادے اور حکمیت کی معرفت بھی صحیح معنوں میں حاصل ہوتی ہے اس میں خدا کو ان ناورہ نسبتوں سے پاک قرار دیا ہے جو کہ اشائرہ اور متضلہ کا نظریہ ہے لوگوں کے صحیح عقل انسان کے ارادی اور غیر ارادی افعال میں فرق محسوس کرتی ہے اور بشر کے ارادے کو اچھی طرح سمجھتی ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے کردار کی تخلیق کے سلسلے میں ارادہ جبری عوامل سے ملا ہوا ہے اشائرہ انسان کو مجبور قرار دیتے ہیں اور خدا کو اس کے افعال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور نتیجے میں ظلم اور گناہ بھی خدا کے عمل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں معتضلہ بھی انسان کے ارادے کو مستقل سمجھتے ہیں اور یہ خدا کے لا محدود حاکمیت اور اس کے ارادے کے منافی ہیں عدیدوں اب رہا سوال یہ کہ مسئلہ جابر اور اختیار میں شیعوں کا کیا نظریہ ہے اگر اس پر غور کیا جائے اور سوچا جائے عامر بین العمرین کی وضاحت کرو یہ جو شیعوں کا خیدہ ہے اس سے اور زیادہ وعدے کیا جائے کہ جبر کے قائلین کی نظریہ میں کیا نقص پائے جاتا ہے اور متضلہ کے نظریہ کے سلسلے میں یہ جو اعتراض ہیں انہیں بھی اگر انسان محسوس کر لے کہ اصل بات کیا ہے لہذا انسان کی زندگی میں عدالت آ جائے اور خدا عدل مطلق قادہ یہ ہے کہ اسے وہ صفات دیے جائے جو اللہ سمی بسی خدیر ہے اسی طرح اللہ عادل ہے اور عادل اصول دین میں ہے عدل الہی کی بیس بنیاد پر توحید اور اس کے بعد نبوت اور پھر اس کے بعد امامت کا سلسلہ اور قیامت کے تمام ہنگام اسی چیز پر ڈیپنٹ ہے عدل الہی کی بنیاد پر اللہ کریم پروردگار عادل ہے لہذا اس نے نبیوں کا سلسلہ انبیاء عائم معصومین اور پھر ایک دن حساب اور کتاب کی منزلیں رکھی ہیں جو عادل اور انصاف کی بنیاد پر ہوں گی میرا خدا عادل ہے اس کا سارا نظام عادل کی بنیاد پر ہے وآخر دامان ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین السلام علیکم ائمت الہداء ورحمت اللہ وبرکات استودع کم اللہ وآقرأ عليكم السلام آمان باللہ وبرسول 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 اللہ اللہ فاکتبنا مع الشاهدين